اسلام علیکم دوستو دوستو یہ ہے میرا بیک پیک دوستو اس میں میں اپنے لیپ ٹاپ کو کیری کرتا ہوں اور اس کو رکھتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں اس کا ریویو کریں گے اور دیکھیں گے اس میں کون کون سے فیچرز ہیں تو چلیے دوستو اس کا ریویو کرتے ہیں میرا نام ہے کامران آپ دیکھ رہے ہیں گیجٹ ان باکسنگ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو یہ بیک پیک نظر آ رہا ہے اور یہاں پر آپ کو اس کا کلر نظر آ رہا ہے اس کا کلر گری کلر کا ہے اور اس کو جو مٹیریل ہے وہ کپڑے کا بنا ہوئے کلوث ہے اور جینز ٹائپ کا مٹیریل اس کا کلوث جو ہے جینز ٹائپ کا ہے اور یہاں پر آپ کو سب سے پر اس کا لوگو نظر آ رہا ہے کی وائے زیٹ اور یہ میٹل کا بنا ہو ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر دو زپیں اس میں نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ پورشن جو ہے اس میں آپ اپنے اسیسریز وغیرہ جو ہے موائل کی رکھ سکتے ہیں چارجر وغیرہ جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس میں رکھ سکتے ہیں اور یہ پورشن جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک فل ہے اور دوسرا پورشن جو ہے یہاں پر یہ دوسری زپ لگی ہوئی ہے اور یہ چھوٹا کھانا ہے اس کا اور اس میں بھی آپ چھوٹی مٹھی جو چیزیں ہیں اپنی اسیسریز وغیرہ جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اور اگر اوپر آئیں تو یہاں پر یہ آپ کو دوستو یہ ہینڈ گریپ کے لیے نظر آ رہا ہے بنایا گیا ہے اور یہ مٹیریل جو ہے یہ الومینیم کے ہے اور ہارڈ الومینیم ہے نہ تو یہ فلیکسبل ہے اور نہ یہ بینٹ ہوتا ہے تو اور اگر آپ بیک کو جو ہے شولڈر پر نہیں اٹھانا چاہتے تو آپ اس کو ہینڈ کی مدد سے یہاں سے گریپ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے دوستو یہاں پر اس میں دو پورشن دیئے گئے ہیں نیچے والا پورشن جو ہے وہ لیپ ٹوپ کے لیے ہے اور اوپر والے پورشن میں اگر ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو اوپر والا پورشن جو ہے یہ اس طرح سے ہے اور اس کا جو مٹیریل ہے وہ کافی اچھا ہے اوپر والے مٹیریل یہاں پر یہ فوم لگا ہوا ہے اس کے اندر فوم ٹائپ کا ہے یا سوفٹ ہے اور یہاں پر یہ دو پورشن بنے ہوئے یہاں پر آپ اپنے دو موبائل جو ہم وہ رکھ سکتے ہیں یا ایک میں آپ اپنا موبائل رکھیں اور دوسرے میں پاور بینکز رکھ سکتے ہیں اور یہ دو جو ہیں یہ اس میں آپ اپنے پینسل وغیرہ یہ پین وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی موٹی جو ہیں وہ چیزیں رکھ سکتے ہیں اس میں چھوٹی موٹی اسیسری جو ہوں وہ رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کافی کھلا آئیہ ہے اس میں آپ اور بھی چیزیں رکھ سکتے ہیں تو دوسرے پورشن اگر ہم اوپن کریں دوسرا پورشن بھی جو ہے دوستو اس طرح سے یہ لیپ ٹوپ کا پورشن ہے یہاں پر آپ اپنا لیپ ٹوپ رکھیں گے نیچے والی سائیڈ بھی فوم سے بنی ہوئے ہیں اور اوپر والی سائیڈ میں جو ہے فوم رکھا گیا ہے اس میں تاکہ لیپ ٹوپ کو جو ہے کوئی نقصان نہ مہنچے یہاں پر آپ لیپ ٹوپ رکھیں گے اس کے بعد یہ والا سٹرپ جو اس کے اوپر بند کر دیں گے تاکہ لیپ ٹوپ جو وہ سیف رہ سکے اور اس کے بعد اوپر آپ اور بھی چیزیں رکھ سکتے ہیں بہار اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر یہ ایک یو ایس بی ہب ہے یہ یو ایس بی وائر جو ہے اس یو ایس بی ہب کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور آپ اپنا پاور بینک جو ہے اس یو ایس بی وائر کے ساتھ لگائیں گے اور پاور بینک جو ہے اس کو آپ اپنے بیگ میں رکھ لیں گے اور باہر والی جو یو ایس بی ہب ہے اس کے ساتھ اپنے موبائل موبائل کا چارجر جو ہے اس کی وائر لگائے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنے موبائل کے چارجر جو ہے اس کی وائر جو ہو یہاں پر یو ایس بی وائر جو ہے اس کو آپ یہاں سے اٹیچ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اپنے موبائل کا ساتھ جو ہے آپ نے اس چارجر کو جو ہے وہ لگا دیں گے تو یہ دیکھیں چارج ہونا جو ہے سٹارٹ ہو گیا تو یہ دیکھیں چارج ہونا سٹارٹ ہو گیا تو دوستو اس طرح میں جب بھی آؤٹو باہر جاتا ہوں تو اس وقت میں بیک پیک کو لے کر جاتا ہوں اور میرے لئے ساتھ میں چارجر کو یوز کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اپنے موبائل میں اگر اس کی بیک سیٹ پر دیکھیں تو یہاں پر دو سٹرپس ہیں ایک یہ ہے اور یہ اور اس کی چوڑائی آپ کے سامنے ہے کافی اچھی چوڑائی ہے جو کہ آپ کی شولڈر پر اچھی طرح سے جو ہے بیک کو آپ گریپ کر سکیں اور آپ کی کمفرٹیبل کے لیے یہاں پر یہ بیک سیٹ پر فوم لگا ہے اور یہ جو شیٹ لگیو ہے یہ جالیدار شیٹ ہے اور یہاں پر یہ سٹرپس جو ہے یہ ایڈجیسٹیبل ہیں آپ اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اپنی شولڈر کے لحاظ سے اور دوستو اگر آپ اس میں لیپ ٹاپ کو نہیں لے کر جاتے تو اس کے علاوہ آپ اس میں اس میں اپنے کپڑے اور دوسری اسیسریز جو ہیں اس کو بھی کیری کر سکتے ہیں تو دوستو اگر اس کی لمبائی کی بات کریں تو اس کی لمبائی جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہاں سے یہ بارہ انچ تو یہ تقریبا بارہ انچ سے تقریبا یہ سولہ انچ تک جو ہے اس کی لمبائی بنتی ہے اور اگر اس کی چڑھائی کے بات کریں تو چڑھائیں اس کی بارہ انچ تک جو ہے تقریبا اس کی چڑھائی بنتی ہے اور دوستو اگر اس کے ویٹ کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو اس کا ویٹ یہ نظر آ رہا ہے تقریبا چھے سو گرام تک جو ہے اس کا ویٹ ہے دوستو اگر اس کی پرائیس کی بات کی جائے تو اس کی پرائیس جو ہے بارہ سو پچاس روپے ہے اور میں نے اس کو مارکٹ سے خریدا ہے آپ اس کو دراز سے بھی خرید سکتے ہیں یا آن لائن کسی بھی ویب سائٹ سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں تو اگر میں اس کو سٹار دینا چاہوں تو دوستو اس کو میں فائی میں سے فائی سٹار ہی دوں گا کیونکہ ایک تو یہ لیپ ٹاپ کو کیری کرنے کے لیے بہت کمفرٹیبل شورڈر بیگ ہے اور اس کے علاوے اس کے ساتھ چارجر لگا ہوا ہے چارجر کی حب لگی ہوئے ہیں جس کی مدد سے میں اپنے موبائل کو یوز بھی کر سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو چارجر بھی چارج بھی کر سکتا ہوں جی دوستو آپ کو میرا بیک پیک کیسا لگا آپ کو اس میں کون سا فیچر زیادہ اچھا لگا ہے اس کو کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ساتھ بیل والے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ